دو اکٹوبر کو راجستان کے اندر پان مسالہ اور گھٹ کا پوری طریقے سے بین کرنے کے بعد میں گروہر کو سواس ادھیکاری کے جو خاص سرکچہ ادھیکاری ہے انہوں نے اجمیر شہر میں کئی جگہ پر چھاپے ماری کی ہے اور چھاپے ماری کے دوران آپ کو بتا دیں کہ اجمیر کے باجار کے اندر ہر کم مجھ گیا ہے کئی جو ہولسلر ہیں انہوں نے اپنی دکانیں آج پوری طریقے سے بند رکھی ہے یعنی کہ کاروائی کا اندیشہ ان کو پہلے سے تھا جس کے چلتے جب خاص سرکچہ ادھیکاری باجار میں کاروائی کے لیے پہنچے تو ہولسلر جتنے بھی اجمیر شہر کے اندر تھے جو پان مسالہ بیچتے تھے گھٹ کا بیچتے تھے انہوں نے اپنی دکانیں پوری طریقے سے بند کر لی پھر بھی جو دکانیں کھڑی نظر آئی ان دکانوں سے سامان جو اتپاد ہے پان مسالہ اتپاد ہے تمباکو کا جو اتپاد ہے جس میں 2100 امبل ویمل جیسے جو برائنڈ ہیں جو اتپاد ہیں تمباکو کے جو پروڈیکٹ ہیں ان کے سیمپل کو جبت کیا گیا ہے یہاں سے اور ان کو اب آگے کی کاروائی کے لیے جو سی پیل لیب جائپور کے اندر ہے وہاں پر ان اتپادوں کو ٹیسٹنگ کے لیے بیجا جائے گا سرکار نے صاحب طور پر یہ سپش کر دیا ہے کیونکہ نشہ کھوری راجستان کے اندر کسی بھی طریقے سے لگو نہیں ہوگی اور اس کی روک تھام کے لیے جس طریقے سے یواؤں میں دیکھا جا رہا تھا کہ نشے کی اور بہت راجستان کے اندر نشے میں بڑوتری یواؤں کے اندر ہو رہی تھی اس کو دیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے فیصلہ لیا تھا اور آج جب سواستہ دکاری نے اجمیر کے اندر جو خاص پرکچہ دکاری ہیں انہوں نے جب اجمیر میں کاروائی کی تو کئی ہول ہولسیلروں نے اپنی دکانے بند کر دی ہیں لیکن جو چھوٹی دکانے ہیں وہاں پر خاص پرکچہ دکاری نے کاروائی کی ہے اور یہاں سے کوئی جبتی بھی کی ہے اور صاحب طور پر ایک چتابنی بھی یہ دی گئی ہے کہ ہولسیلر جب بھی دکانوں کو کھولیں گے ان دکانوں کے اوپر سیدھے طور پر کاروائی کی جائے گی ان کے وہاں سے جو تمباکو اور گھٹے کے جوتپاد ہیں ان کو جبت کیا جائے گا اور ان جبتی کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے جو خاص سرکچہ دینیم کے تہت جتنے بھی سکت سے سکت کانون ہے اس کی پاننا بھی کروائی جائے گی راجی سرکار دوارہ چناؤ گھوشنا پتر میں یہ گھوشنا کی گئی تھی کہ ہم ملاوٹ خوروں کے خلاف اور نسا خوری کے خلاف سکت کاروائی کریں گے اس بجرے گھوشنا پتر کے تہت جو گھوشنا کی گئی تھی دو اکٹوور کو مکھے منتری اور سکت سفل سوازت منتری دوارہ گھوشنا کی گئی ہے کہ پان مسالے جن میں نکوٹنگ میکنیسیم کاروونیٹ اور منرل اویل جو پائے جائے گا ان سب کی سیمپلینگ کرائیں گے جانچ کرانے کے بعد جن جن بھی ان پدارتوں میں پان مسالے میں یہ پدارت پائے جائیں گے ان میں اگر یہ انسیف یا سواستگلی ہانکارک پائے گئے تو ان سارے برانڈوں کو اور بیچوں کو بین لگا کر کے اور پروننٹ بین لگا دیے جائے گا اور سرکار اس طرح پر سٹکٹلی پریاث کر رہی ہے جتنے جلدی ہو سکتا ہے اس پر کاروائی کر کے اور سرکار پر بین لگانی جا رہی ہے آج بجار میں کیا تھا کہ چونکہ بجار میں میسیج پہلے سے آگیا ہے میڈیا پہلے سے نیود چل گئی تھی تو پورا بجار ایسوسییشن بیس پہ انہوں کو بند کر دیا آج تو آج بند کرنے کے بعد چھوٹے موٹے دکان دا جو پان کے دکانے ہیں ان پر سوڑا مال بلا ہے جس کو ہم نے جت کیا ہے باقی بجار میں یہ نیمت روپ سے کاروائی کریں گے اور نیمت روپ سے یہ چلتا رہے گا بجار کب تک بند کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اگر بجار دن کھلے گا اسی دن جس کے پاس بھی یہ مال پائے جائے گا اس کی سیمپلنگ کریں گے سیمپلنگ جاج کے لیے بجوائیں گے اور ایف ایسوسی کے تحت ریپورٹ آنے کے بعد ان کے آگے کی سوٹنا بجوائے جائے گا چلان بھی کٹا جائے گا چلان بھی کٹا جائے گا چلان بھی کٹا جائے گا سیکشن 59 میں کاروائی ہوگی اگر انسیف پایا گیا تو ایف ایسوسی کی دھارہ 69 میں کاروائی ہوگی دھارہ 69 میں انسیف میں جیل کا پراؤزان ہے اور چھ مینے سے لیے سالبرتہ کی جیل ہے اگر وہ اگر اس سے آگے کاری سیکش پرکسیت پایا گیا تو سارا جو سینلٹی بھی ہے دونوں کی طرح کی پراؤزان ہے سر آج کتنے دکانوں کی کاروائی ہوگی آج پورے بجار میں جتنے بھی دکانے تھے پان مسالے ہول سیلر تھے وہ سارے دکانے بند پڑی بھائی گئی جس میں سے دو کیول پان کی کھلے کھلے ملے ہیں جن میں سے مال جو پایا گیا اس کو جبت کیا ہے سر آپ کا نام راب میرے نام راب میشن سینی ہے اور میں ملک شاستہ دیکھا رہے کاریل میں خادی سرکشا دیکھا رہا ہوں موسیقی